ایک صاحب دوبی تھا کپڑے دوبی تھا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو نقصان بھی کر دیتا تھا لوگ تنگ آگئے اس سے عیسیٰ علیہ السلام کے دلبار میں آئے عرض کیا کہ حضرت آپ اس کے لئے بدعا کر لیں کپڑے لے جاتا ہے خراب کر دیتا ہے اور اور کوئی ہے نہیں کہ اس پر دولائیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اللہ پاک اس کا بندوبست کر دیں اس کے لئے بدعا کی اب وہ گیا کپڑے دونے گیرے کپڑے دھوئے اور پھن باندھ لیا اور پھر جب کھانا گھر سے آیا تو کھانے پر جب بیٹھا ایک کتہ آیا دیکھنے لگا یوں دیکھ رہا ہے تو اس کے دل میں آیا کہ جیسے مجھے بھوک لگی ہے شاید یہ کتہ بھی بھوکا ہو ایک روٹی اپنے روٹی میں اس کو پھینک جلدی جلدی اس نے کھا کر پھر بیٹھ کر دیکھ رہا اس نے سوچا کہ وہ اس کا کام نہیں ہوا دوسری روٹی بھینک دی پھر تیسری بھینک تینوں روٹی خطے کھا کر چلا گیا اور یہ اپنا کپڑوں کا پھنڈ لے کر شہر میں آیا لوگ آ کر عیسیٰ علیہ السلام کے عرض کیا اللہ کی نبی وہ تو ٹھیک ٹھاک واپس آ گیا اب نے کہا تھا کہ اللہ نے اس کے موت کا بندوبست کر دیا کہا اس کو بولاؤ وہ کپڑوں کا پھنڈ بھی لے جائے جب اللہ نے اس کو کھولو جب کھولا تو اس کے اندر ایک کالا صاف اللہ پا نے بھیجا تھا اس کے مارنے کے لئے کہا یہ تو اللہ جلسہ تیرے مارنے کے لئے اللہ پا نے بھیجا لیکن تو بچا کیسے ہیں تو نے کیا عمل کیا کہا میں نے تو کوئی عمل نہیں کیا ایک کتہ سامنے آیا میں بھی بھوکا تھا میں نے کہا شاید یہ بھی بھوکا ہو میں نے اس کو کھلایا دیا ایسا کھانا ہوں گا اسی لیے ہم ایک وقت کی بھوک ہوتی نا اگر زیادہ کچھ نہ ملے تو ایک وقت کی بھوک آ جائے گی اور دوسری کے خیلقہ بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ اللہ پا نے تیرے قتل کے لئے مارنے کے لئے یہ سامنے بھیجا تھا لیکن اس تیرے صدقے کی عمل کی برکت سے اللہ پا نے تجھے بچا جئے